ہم بات کر رہے ہیں آسد الدین اویسی پر فائرنگ کے معاملے کی جس میں آج ایک نیا ثبوت اور قبول نامہ سامنے آئے آج چوبیس سیکنڈ کا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا جس نے تین فروری کو ہاپڑ کے ٹول پلازا پر اویسی کے کافلے پر ہوئی فائرنگ کی پوری پکچر سامنے رکھ دی اور حملے کی مکہ روپی سچن کا بیس سیکنڈ کا ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں اس نے بتایا کہ آخر اس نے اویسی کو ٹارگیٹ کیوں کیا یہ ریپورٹ گولیاں چلیں گی ہم پر ہم چلا ہی گئیں مگر جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو وہی کچھ نہیں کر سکتا ظالموں نے گولیاں چلائیں اور یہ سنگا کہ اویسی کا کام تمام کر دیئے مگر ظالموں کو نہیں معلوم تھا ابلیس کے جانشین کو نہیں معلوم تھا وقت نمرون کی ناجائے غالات کو نہیں معلوم تھا وقت فیران کے ایجنٹوں کو نہیں معلوم تھا وقت ابو لاحب پہ نہیں معلوم تھا وقت ابو جہل کو نہیں معلوم تھا مگر اللہ نے کہا آج اس کا دن نہیں ہے آج اس کا دن نہیں ہے تو کتنے گولیاں چلاتے چلاو ہاپڑ کے چھجارسی ٹول پلازا پر گولی کانڈ کو چھے دن گزر گئے لیکن اس کی گونچ کم نہیں ہو رہی اویسی آج سنبھل میں پبلک کے بیش تھے اور سیاست کی نبز پہچاننے والے اویسی جانتے تھے کہ پبلک کیا سننا چاہتی ہے بابا نے کہا تھا میں نے پورا کرائم ختم کر دیا جرائم ختم کر دیا کوئی نہیں ہوتا ہے سب درتے ہیں سب کرمنل مافیا بھاگ گئے بابا ہم پر گولی چلانے والے کون تھے آپ کو نہیں معلوم بابا کون تھے یہ وہی لوگ ہیں جو امبیکر کے سنبیدھان کی دھجیاں لانا چاہتے ہیں ان کو رول آف لا پر بھروسہ نہیں ہے ان کو رول آف گن پر بھروسہ ہے ان کو بیلٹ پر بھروسہ نہیں ہے ان کو گولی پر بھروسہ ہے اویسی نے جنتا کی عدالت میں جا کر گولی کانٹ کا ذکر کیا اور یوپی کی سیاسی یدھ میں اپنے چر پرشت سٹائل میں ایموشنل کارڈ کھیلا کتنی گولی چلاوگے تم تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر میری زبان ختم نہیں ہوگی کیونکہ اب ہوئے سی اکیلا نہیں ہے اتر پردیش میں میں اپنی زبان نہیں بلکہ میں نے ایسے لاکھوں لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اپنی زبان کو استعمال کرو وقت کے فراؤن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ وقت کے نمرود کے سامنے کھڑے ہو جاؤ وقت کے ابو زہر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ وقت کے ابو لہج کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور وقت کے یزیدوں کے سامنے اپنی گردن کٹا دینا مگر کبھی جھکنے نہیں دینا اپنے ہاں یہ تو گولیکانڈ میں پولٹکس فرنٹ پر ہوا ڈیولپمنٹ تھا لیکن آج انویسٹیگیشن فرنٹ پر بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوئے اویسی پر حملے کا نیا ویڈیو نیا سبود حملے کی پیچھے کی ہیٹ سٹوری کیمرے پر گولی باز نے قبولی آخر وہ کون سا بیان تھا جس نے سچن نام کے اس یوک کو اتنا آہت کر دیا کہ اس نے لوگتنطر کی جگہ ہے گنتنطر کو جنا ہم آپ کو حملہ ور کا پورا بیان دکھائیں گے اس کی زبانی سنوائیں گے کہ اس کی سوچ میں زہر گھلنے کی شروعات کیسے ہوئی کیونکہ اس کے ذہن کا وہی زہر تین فروری کو بھاروت کی شکل میں باہر نکلا اور اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر اس حملے کا نیا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ اس گولی کانٹ کا لیٹس سبود ہے جس کی دھائے دھائے سے یوپی سے دللی تک سیاست سائیں سائیں کر رہی ہے چوبیس سیکنڈ کے اس نیا ویڈیو کی شروعات میں تو سب کچھ نارمل دکھا لیکن اچانک سفید رنگ کے ایک کار تیزی سے نکلتی رکھی جو ویسی کے کافلے کی تھی جس پر فائرنگ کرتے ہوئے آروپی شبھم آگے بڑھتا نظر آیا تبھی پیچھے سے اویسی کے کافلے کی دوسری گاڑی آتی ہے جس پر آروپی سچن گولیاں برسا رہا ہوتا ہے فائرنگ سے مچی افرہ تفری کے بیچ گاڑی بائیں اور گھوم جاتی ہے اس کے سامنے آروپی شبھم آ جاتا ہے اور گر جاتا ہے ٹھیک اسی وقت آروپی سچن شاید ساتھی کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے تبھی اویسی کی گاڑی آ جاتی ہے جس پر وہ فائرنگ کرتا ہے گاڑی کا ایک دروازہ کھلا دکھا اور گاڑی تیزی سے یوٹن لے کر نکل جاتی ہے اس سے پہلے جو سی 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 ٹی وی فوٹیج سامنے آیا تھا اس میں آروپی سچن فائرنگ کرتے ہوئے دکھ رہا تھا لیکن اس فوٹیج میں گاڑیوں کے فائرنگ سے بچنے اور یوٹن لے کر بھاگنی کی تصویریں ہیں اویسی کی کار پر حملہ کیسے ہوا اویسی کی کار پر دیکھا جا سکتا ہے ایک اور جہاں نئے سی سی ٹی وی فوٹیج سے حملہ کی پوری پکچر کلیر ہو گئی تو دوسری اور کیمرے میں قید ایک قبول نامہ بھی سامنے آیا